ہیلو دوستو میں ہوں سچین اور سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے سچین ایمٹی آر ایٹوپ چینل میں تو دوستو آج آپ کے سامنے ہے دوہزار تیز کی نیولی لانچ ہیرو کی سپر اسپلینڈر ایکش ٹیک جس کے بارے میں آج میں بات کرنے والا ہوں دوستو اس بیک میں آپ کو کینڈی بلیزنگ ریڈ کلر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور آج میں بات کروں گا اس بیک میں آپ کو کتنا مائلج ملتا ہے اور کیا اس کی نئی آن روڈ کیمت ہے کتنی ٹاپ سپیڈ جاتی ہے آج آپ کو ساری جانکاری اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو دوستو ویڈیو کو بالکل بھی اس کیمت کرنا ویڈیو سے لاسٹ ٹیک جوڑے لینا اگر آپ نے بھی تک سچین ایمٹی آر یوٹیوب چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو پلیز دوستو جلدی سے چینل کو سبسکراب کر لو دوستو سب سے پہلے بات کروں اس کے فرنٹ سے مل جاتا ہے مہرو کا لوگو مل جاتا ہے اور اس کے سیڈ میں آپ کو گری کلر کے گرافک سکت دیکھنے کو مل جاتے ہیں دوستو بات کروں تو اس میں آپ کو سپلٹ LEDHeadlight کا سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے سینٹر میں آپ کو ایک لمبی سے LED دیر ایل دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ایک بار آن کر کے دکھائیتا ہوں جیسا کہ دوستو دیکھ رہے ہو یہاں پر آپ کو ڈیڈی ملتی ہے اس کے لک کو کافی پریمین بناتی ہے اور ہیڈ لائٹ کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا کروم کا ٹیٹمنٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور دونوں ہی سیڈ میں ہیلوزن والے ٹرن انڈگیٹر مل جاتے ہیں جو کی نون فلیکسی وال دیئے گئے ہیں اور اس کے نیچے میں آپ کو ایک نیم پلیٹ آپسن مل جاتا ہے اور نیچے میں آپ کو ایک بڑا سا مٹ کارٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی گلوسی ریڈ کلر کا دیا گیا ہے اب دوستو آتے ہیں اس کے فرنٹ والے ٹیر کی طرف تو اس کے فرنٹ میں آپ کو ٹیلیسکوپک ہیڈولیک سوک ایکزوروٹ ٹیپ کے سسپینسن مل جاتے ہیں اور سسپینسن کے دونوں طرف دو ریفریکٹر مل جاتے ہیں دو سو چالیس ایم ایم کی ڈسک مل جاتی ہے بائیور کے کیلیبر کے ساتھ اور دوستو بات کروں میں اس کے ٹیٹ سازگی جو اس میں آپ کو اسی سو اٹھارے کا ٹیوب لیش ٹیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اٹھارہ انچ کی بلیک کلر کی ایلو بیل دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو اٹھار سی دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت سارے چینز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسا کہ اس کی کلر دیم ہے اور اس کے گرافکس میں اور اس کے فرنٹ ہےڈ لائٹ میں آپ کو crash میں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو ثلی دی میں لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسا کہ اس کے فیل ٹنگ پر آپ دیکھ رہے ہیں سوپر principleafor کا 3 ڈے میں لوگو مل جاتا ہے ج Pelلا کا ٹیٹمنٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے نیچے میں آپ کو ایک شٹیک کی سٹیکرنگ مل جاتی ہے اور اس کے فیول ٹینک کے سیڈ میں آپ کو گری کلر کے اور وائٹ کلر کے گرافکس دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور دوستو بات کریں اس کے فیول ٹینک کی تو اس کے فیول ٹینک پر آپ کو گلوسی ریڈ کلر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے فیول ٹینک کے اوپر میں آپ کو ای ٹوینٹی کی سٹیکرنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کی ایسی پرسنٹ پیٹرول اور بیس پرسنٹ ایتھنال سے چلنے والی بیک ہے اور دوستو یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے فیول ٹینک کیپ اگر دوستو میں بات کروں اس کے فیول ٹینک کیپسٹی کی تو اس میں آپ کو بارے لیٹر کی فیول ٹینک کیپسٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور کروم کا اس میں آپ کو ہینڈل وار دیکھنے کو مل جاتا ہے اور دونوں ہی سیڈ میں آپ کو سیڈ ملر دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کیس چیڈ میٹر پر آپ کو روبر گیٹر کی فنسنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کی پہلے دیکھنے کو نہیں ملتی تھی اگر دوستو میں بات کروں اس کے میٹر کنسول کی تو اس میں آپ کو فل دیجیٹل میٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے میٹر کے چار اور میں آپ کو کروم کا ٹیٹمنٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی پہلے آپ کو دیکھنے کو یہ چیز نہیں ملتی تھی اب دوستو آپ کے اس کے میٹر کی طرف تو میٹر کو میں آسے کر لیتا ہوں آن तो यहां पर आपको मिल जाथी है सब्सक्राइब Fortess T नीचे में किलोमीटर मिल जाता है और यहां पर आपको मिल जाता है چارجنگ کا پونٹ جو کی میٹر کنسول کے نیچے دیا گیا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو اب دوستو آتے ہیں سوچھے اس کی طرف تو یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے پاسنگ کا جیسا کہ دیکھ رہے ہو اس کی کتنی اچھی ہائی بھی ملو بھی میں ہے نیچے میں مل جاتا ہے اپاڈ دے پار ٹان انڈگیٹر اور یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے ہورن کا اب آتے ہیں دوستو دوسری سیڈ میں تو دوسری سیٹ میں آپ کو مل جاتا ہے آئی 3S کا اور نیچے میں آپ کو مل جاتا ہے self start کا switch جو کہ دیکھ رہے ہو اب دوستو بات کرتے ہیں اس کی seat کی دوستو اس میں آپ کو کافی comfortable soft اور بہت ہی اچھی seat دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ کافی لمبی seat اور soft جی گئی ہے جیسا کہ دیکھ رہے ہو بات کروں اس کی seat height کی اس میں آپ کو겠 standard m کی seat height دیکھنے کو مل جاتی ہے اور seat کے پیچھے میں آپ کو single piece grey handle دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی گری کلر کا دیا گیا ہے اور سیٹ کاؤل کے نیچے میں آپ کو گری کلر کے گرافکس کے اوپر میں ہیرو کا اسٹیکر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ویٹ کلر میں دیا گیا ہے اور اس کے سیڈ باڈی پینل پر آپ کو گرافکس دیکھنے کو مل جاتے ہیں گری کلر کے اور یہاں پر آپ کو آئی تھریس کی اسٹیکرنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو اس بیک میں آپ کو کیکی شٹرک آپسن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے انجن پر آپ کو ہیرو کی بیزنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور انجن کے اوپر میں آپ کو ایڈوانس پروگرام ایف آئی کا سسٹم دیکھنے کو مل جاتا ہے اب دوستو میں بات کروں اس کے انجن پاور کی تو اس میں آپ کو ایک سو چوئیس پونٹ ساس سی سی کا ایئر کول فور سٹوک سنگل سلنڈر او ایسی انجن ملتا ہے جو کی دس پونٹ چورہ سی پیس کی پاور پیدا کرتا ہے ساتھ ایار پانسو آر پی ایم پر دس پونٹ چھ ایم کا ٹورک پیدا کرتا ہے چھ ایار آر پی ایم پر اس میں آپ کو اٹسٹ کلومیٹر پر تیریٹر کا مائلیج مل جاتا ہے پہ چانوے کلومیٹر پر تیگھنٹے کی ٹاپ اس ویڈ مل جاتی ہے ایڈ اسٹیوال فٹریسٹ اور یہاں پر آپ کو بریک پیڈ مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو ایک سو سی ای ایم ایم کا گراؤنٹ کلینس دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے فرنٹ میں آپ کو کرسگار دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ابھیں یہاں پہ لگایا نہیں گیا ہے اور ایسے کی اوپر میں آپ کو چھ ایم ایم تر دیکھنے کو مل جاتا ہے اگو دوستوں آتیں اس کی اجوزٹ کی طرف تو یہاں پر آپ کو اس کا اجوزٹ فولی چینج دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کی اوپر میں آپ کو ایک میٹل کی پلیٹ مل جاتی ہے جو کی بیک پلنکے جوٹر جن چپس جلنے سے بچاتی ہے اور اس کے بیک میں آپ کو ایڈیسٹیول فٹریسٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے ریئر میں آپ کو 5 سٹیپ ایڈیسٹیول سوگ ایکزورور ٹیپ کا ہیڈلک سسپینسن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور دوستو بات کر اس کے پیچھے والی بریک کی تو اس میں آپ کو 130 ایم ایم کی ڈرم بریک دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور اس کے ٹیٹ سیز کی بات کرنے تو اس میں آپ کو 90-90-18 کا ٹیو لیش ٹیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور 18 انچ کی بلک کلر کی ایلو بھیل مل جاتی ہے پھر اس کے ریر میں آپ کو تیل لائٹ کی اوپر میں آپ کو ہیرو کی بیزنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور نیچے میں آپ کو تیل لائٹ جو ملتی ہے آپ کو کچھ سٹیپ کی تیل لائٹ جگھنے کو مل جاتی ہے جو کی فلی چینج کر دی گئی ہے اور تیل لائٹ کی نیچے میں آپ کو ریفلیکٹر اور نیم پلیٹ کا آپسن مل جاتا ہے دونوں ہی سیڈ میں آپ کو نون فلیکسیول ہیلوزن والے ٹین انڈگیٹر مل جاتے ہیں اب آتے ہیں دوسری سیڈ میں تو دوسری سیڈ میں آپ کو کمپنی فٹیٹ بلیک کرر کا لیڈی سیفٹی کے لیے سرٹی گارڈ دکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو سیٹ کے لیے کی پونٹ دکھنے کو مل جاتا ہے جو کی سیٹ کو انلوک کرنے کے لیے دیا گیا ہے دوستو ایک بار میں آپ کو اس کی سیٹ کو انلوک کر کہ دکھائیتا ہوں جو کی سیٹ کے اندر آپ کو کیا کیا دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو سیٹ ہماری انلوک ہو چکی ہے تو دوستو جو آپ کو بیک کے ڈوکومنٹس رکھنے کو یہ لیے ٹول باکس پہلے جو ملتا تھا وہ اب نہیں ملتا ہے اب وہ آپ کو سیٹ کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو سیٹ میں ڈوکومنٹس رکھنے کا فلی اسپیس دیا گیا ہے تو سیٹ کو یہاں سے کر دیتا ہوں کلوز اب آپ نے اس کے چینزیٹ کی طرف تو اس میں آپ کو فلی کبر چینزیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو اور یہاں پر آپ کو ریر میں سیسپینسن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو فٹیسٹ مل جاتا ہے بیک پلین کے لیے فولڈے وال اور یہاں پر آپ کو ایڈیسٹی وال فٹیسٹ مل جاتا ہے اور فائیو سپیڈ گیر باکس مل جاتی ہے سید اسٹینڈ کی بات کنے تو اس میں آپ کو انجن کو ڈپس سنسر والا سیڈ ف ted دیکھنے کو مل جاتا ہے اور دوسری سیڈ میں اس کے انجن پر آپ کو ہروں کی بیضنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے سیڈ بڑڈی پینل پر آئی 3s کی اسٹیکری مل جاتی ہے اور اس کے فرنٹ ایم آپ کو سنگل اورن دیکھنے کو مل جاتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں اس کی قیمت کی تو اس کی ایکز دوستو یہ قیمت میں نے آپ کو موترا یوپی کی بتائی ہے دوستو ویڈیو اچھے لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا